آج ہم بات کریں گے خاللہ بنتِ ازور کے بارے میں جو کہ مردوں کے شانہ بشانہ لڑنے والی جعباز مجاہدہ تھی مجاہدینِ اسلام حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ نحو کی قیادت میں روز افزون فتوحات سے بہراور ہو رہے تھے سام راجی طاقتوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی انہی فتوحات کے سلسلے میں رومیوں کا ایک گروہ کچھ مسلمان عورتوں کو اسیر بنا کر لے گیا ان گرفتار ہونے والی مستورات میں زرار بن ازور کی بہن خاللہ بنتِ ازور بھی تھی جب آپ کے بھائی کو معلوم ہوا کہ رومی مسلمان عورتوں کو اسیر کر کے لے گئے ہیں تو آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نحو کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نحو نے فرمایا غبرانے کی بات نہیں شکار کو ہاتھ سے نہ چانے دو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ نحو کو دو ہزار کے لشکر کے ساتھ دشمن کے مقابلہ پر روانہ کیا اور خود حضرت زرار اور چند مجاہدین کے ہمراہ اسیر شدہ عورتوں کی رہائی کے لیے روانہ ہوئے ابھی کچھ ہی فاصلہ تیہ کر پائے تھے کہ مقامِ اسطریاق کے قریب گردگ بار کا طفان اٹھتا ہوا نظر آیا حضرت خالد رضی اللہ نحو نے فرمایا خدا خیر کرے آپ رضی اللہ نحو نے حکم دیا کہ تمام مجاہدین آنے والی مصیبت کے لیے تیار رہیں ادھر عورتوں کا حال سنیے جنہیں پترس نے قید کر لیا تھا پترس جو بولس کا بھائی تھا بولس مسلمانوں کی قید میں تھا مسلمان عورتوں اور لوٹ کسوٹ کے مال کو لے کر اسطریاق کے قریب فروکش ہوا جب اس نے اتنیان کا سانس لیا تو اس نے حکم دیا کہ مسلمان عورتیں حاضر کی جائیں جب عورتیں حاضر کی گئی تو اس نے ہر عورت کو دیکھا لیکن اس کی نظر انتخاب خالہ پر جارکی اور اس نے اعلان کر دیا کہ خالہ کا واحد مالک میں ہوں اس میں کوئی محضامت نہ کرے اسی طرح ہر شخص نے ایک ایک عورت کو اپنے لئے انتخاب کر لیا مسلمانوں کی غیور ماں بہنوں بیٹیوں کو یہ حرکت نہائیت ناغوار گزری گسے سے وہ کانپ رہی تھی لیکن مجبوری ان کی راہ میں حائل تھی سب عورتوں کو خیمہ میں واپس کر دیا گیا حضرت خالہ نے سب اسیر شدہ مسلمان عورتوں کو اکٹھا کیا اور ایک پرجوش تقریر کی کہ اے ناموس حمیر و طبع اور اے امالکہ کی باقیادت سالحات کیا تم چاہتی ہو کہ روم کے وحشی درندے تم کو اپنی حوض کا نشانہ بنا لے اور کیا تمہیں پسند ہے کہ تم اپنی بکیہ عمریں اور یار کی خدمت گزاری میں صرف کر دو اور فاتحینِ عرب پر کلنگ کا ٹکہ لگا دو کہاں گئی تمہاری وہ حمت و شجاعت جس کا چرچہ محافل عرب کے لیے باعث سرخ روئی اور سر بلندی تھا میرے نزدیک اہلِ روم کے ہاتھوں ہمیشہ زلت اٹھانے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ ہم سب خدا کی راہ میں اپنی حکیر جانوں کا نظرانہ پیش کر دیں اور اپنی قوم کو ہمیشہ کی بدنامی سے محفوظ کر لیں اس پر افیرہ نے تمام عورتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دلی خواہش ہے کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ تک خدا کی راہ میں بہے لیکن بلا تدبیر کچھ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے ہم نہتے ہیں حضرت خولہ نے کہا بے شک ہم نہتے ہیں لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہے خیمہ کی چومبے اکھیڑ کر یک بارگی حملہ کر دیا اور یہ کہتی جاتی تھی کہ دیکھو سب مل کر رہنا کیونکہ جو بھیڑ گلے سے علیدہ ہو جاتی ہے وہ لکمہ اجل بن جاتی ہے حضرت خولہ نے ایک رومی کے سر پر اس زور سے چوب ماری کہ وہ بہوش ہو کر گر پڑا اور کچھ دیر بعد وسل جہنم ہو گیا جب رومیوں نے شکست و ریخت کا یہ عالم دیکھا تو بدحواس ہو گئے بدرس نے حکم دیا کہ ان سب عورتوں کو گھیر ڈال کر پکڑ لو اور دیکھو خولہ کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا مورخین نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی سوار آگے بھڑتا یہ عورتیں بھوخی شیرنیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑتی اور اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتی خولہ فرماتی تھی اے رومیوں آج تمہارے بھیجے ہماری چوبوں سے کچھ لے جائیں گے آج تمہاری بیویاں رنڈا اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے تمہاری عمریں آج کے دن مکتہ ہو چکی ہیں یہ سنتے ہی پترس آگ بگولہ ہو گیا اور اس نے اپنے لشکر کو پکارا کہ خرابی ہو تمہاری تم سے چند عورتیں نہیں پکڑی جاتی یہ سنتے ہی بہت سے سپاہیوں نے بڑی سکتی سے حملہ کیا جس کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا کھولا فرماتی تھی کہ اے مجاہدین اسلام کی ماں و بہن و بیٹیوں اللہ نے تم کو اس قابل سمجھا کہ وہ تمہارا امتحان لے تو تم اب امتحان میں غبرانا مت یہ سخت حملہ ہو ہی رہا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان قید شدہ عورتوں کی جستدوں میں اس طریعہ کے قریب آ پہنچے اور گردو گبار تلواروں کی چمک اور جھنکار دے کر فرمایا کہ ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہیے جنہچہ مجاہدین وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سر فروشان اسلام کی بہادر مجاہدہ عورتیں کھیمے کی چوبوں سے رومیوں کے سروں کو کچل کر واسل جہنم کر رہی ہیں جب پترس نے دیکھا کہ مجاہدین اسلام ان کے توقع میں آ پہنچے ہیں تو اس نے بھا کر اپنی جان بچانا چاہیے حضرت جرار رز تعلانہوں نے تقب کیا اور ایک بھرپور حملہ کیا جس کی وہ تاب نہ لاسکا اور واسل جہنم ہوا مورخین نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں مسلمان عورتوں نے متعدد زخمی اور کم و بیش تیس کافروں کو موت کے گھاٹ اتار کر واسل جہنم کیا موسیقی موسیقی